بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں ایک بات کہوں آپ کو یہ بات میں بلکل دل سے کہہ رہا ہوں آپ کو جو مسائل کا مشورہ ہوتا ہے نا یہ عسید بھئی اسلام علیکم آپ بھی اس بات کی تائید کریں گے انشاءاللہ یہ امانت ہوتی مشورہ امانت ہے نا اور اس کے اندر آپ بلکل بھی نا ڈنڈی نہیں مار سکتے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا نہیں مجھے یقین ہے اس بات کا کہ وہ اگر آپ ڈنڈی ماریں گے نا کسی بھی مسلحت کے تحت تو وہ پکڑ جو ہے نا وہ آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں اس لئے بہت سے ہمارے دوستوں کو بچوں کو بیٹیوں کو بیٹوں کو یہ لگتا ہے کبھی کبھی کہ شاید بات جو ہے وہ سخت یا ان کی پسند کے مطابق نہیں ہوئی لیکن یہ بات ہے مد نظر رکھنی ہے کہ آج کا جو انسان ہے وہ اپنے مسائل کو اگر حل کرنا چاہتا ہے اپنی خواہش کو نہیں دیتے کہ دونوں چیزوں میں بڑا شخص سخت وڑک ہے خواہش کو حل کرنا اور مسئلے کو حل کرنا دونوں میں زمین اسمان کا فرق ہے خواہش کا تعلق میرے سے نہیں ہو سکتا نہ کسی انسان سے ہو سکتا ہے یہ خواہش آپ کی ہے آپ لاکھ سے درواہ کیجئے ہوگا تو ہوگا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا میں نہیں سمجھتا کوئی نہیں ہوتا ہر چیز جو ہے وہ اللہ یہاں قبول ہی ہوتی ہے اس کے لئے کبھی وقہ ملا تو حدیث پیش کروں گا لیکن دوسری طرح یہ کہ جو مسائل ہوتے ہیں ان کا حل آپ اپنی خواہش کے مطابق نہیں کر سکتے اس کا حل کسی نہ کسی تھرما میٹر کے ساتھ کرنا پڑے گا مسائل کے طور پر اگر ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں اور آپ کہیں کہ جناب خدا نخواستہ خدا نخواستہ آپ کہیں جی ڈینگی ہے تو وہ آپ سے پوچھے گا نہیں کہ بخار ہے کہ نہیں آپ کہیں کہ ہے لگتا ہے وہ کہے گا موہ میں ڈالو تھرما میٹر بغل میں ڈالو تھرما میٹر مجھے پتا چلے کہ بخار ہے کہ نہیں ہے اس کے پاس یارڈ سٹک ہوگا ناپنے کے لیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس لیے جب آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میرے نزدیک اس کی سب سے پہلی یارڈ سٹک ہی ہوتی ہے کہ اس کو شریعت کے پیمانے میں تولہ جائے کہ اللہ اور اللہ کا رسول کیا قان قانون سازی کرتے ہیں اس کے معاملے میں میں ٹھیک کروں اور اگر وہ قانون سازی ڈریکٹلی میری نظر میں میرے دماغ میں میرے جہلانہ اقل میں نہ ہے تو پھر میں اس کے شیڈو میں دیکھوں گا کہ اس کے شیڈو کے نیچے رہ کے کون سا حل جو ہے وہ ہو سکتا ہے لیکن آپ حدود کو کبھی بھی پار نہیں کریں گے آپ کروس نہیں کریں گے ان کو لیمٹس کو کبھی بھی نہیں چاہے آپ سوشلی آپ اس کا مشورہ دے رہے ہو آپ حدود کو نہیں اگر یہی کرنا ہوتا ہم نے تو پھر مذہب کا بیچ میں تعلق ہونا ہی نہیں تھا لیکن میں آپ کو یہ ایمانداری سے بتا ہوں آپ دنیا میں باہر بھی چلیں جتنی کانسلنگ ہوتی ہے نا یہ کسی مورل کے میں کانسلنگ کی بات کر رہا ہوں کانسلنگ جو ہوتی ہے کسی مورل کے تحت ہوتی ہے اور وہ مورل انہوں نے اپنے چاہی قانون سے اٹھایا ہو ہوتا کوئی نہ کوئی مورل ہے ماملہ یہ ہے کہ وہ جس قانون سے اپنے مورل کو اٹھاتے ہیں ہم اپنا مورل جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے اٹھاتے ہیں اور ہم لفظی طور پر کہہ دیتا ہوں میں کہ ہم شریعت کے پیمانوں کو مدن نظر رکھیں قرآن اور حدیث یہ پیمانہ ہونا ضروری ہے ورنہ پھر فران ہونے میں اور موسیٰ ہونے میں میں جملہ پورا نہیں کرنا چاہتا بس پہلی کال سے بات کرلیں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں جی اسلام علیکم جی والیکم والیکم سلام کیسی میرے بیٹی بھائی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں ٹھیک ہوں بھائی میں نے یہاں سے ایک چھوٹا سا مشترہ لینا تھا میرے نا شادی کو ہر سال ہو گئے دو سال چودہ میں میں شادی بھی تھی شہر کا نام کیا شمیلہ فہیم بھائی سکون نام کی ایک چیز نہیں لڑائی جھگڑے اتنے ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے کی وجہ بتاؤ مجھے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وجہ تمہارے خیال میں کیا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں کچن کی باتیں ہو گئی چھوٹی چھوٹی باتیں میرے اور میاں کے درمیان پہلے ہوتی تھی لیکن دب سے میرا بیٹا پیدا ہوا احمد دب سے کچھ بنا معاملات ٹھیک ہو گئے میرا میاں کے ساتھ نہ جھگڑا نہیں لیکن ساس اور کی ختم ہی نہیں ہوتی میرے ساتھ اچھا مسائل کے طور پر اس کو کچن میں کیا چیز اچھی نہیں لگتی تمہاری یہ بتا کچھ بھی اگر آپ بلی فرض کچھ بھی کر لو اگر آپ اچھا کرو گے تو تب بھی آپ بڑے بنتے ہو نہیں نہیں یہ ساری ہے کتابی باتیں کتابی باتیں نہیں یہ مجھے بتاؤ تمہارے ہاتھ کی روٹی پکی کھا لیتا ہے جی کھا لیتا ہے سالن کھا لیتا ہے ایک سکر اٹھہر جا نہ میرا پتر سالن کھا لیتا ہے جی کھا لیتا ہے پانی پی لیتا ہے تیرے ہاتھ سے نوکری پہ جاتا ہے صبح میاں کے جی جاتے ہیں رات کو واپس آتے ہیں گھر یا کہیں اور چلا جاتا ہے جی گھر آتے ہیں نا خرچہ دیتے ہیں جتنا ان کے پاس ہو اتنا ہی دینا ہے اور وہ کیا مطلب کیا کرے بھائی میری میاں کے ساتھ نہیں میری ساتھ کے ساتھ جب سے شادی بھی ہے نا تب سے میری امی کے ساتھ بنین ہے ان کی والدہ کے ساتھ میں کچھ بھی کر لوں نا تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ڈپلومیسی کر رہی ہے اگر چھوڑ دوں وہ کام کرنا کہ جہاں ان کو لگے یہ ڈپلومیسی کر رہی ہے اگر وہ کام چھوڑ دوں تب بھی ان کو ساتھا ہے میرے بھی میرے چندہ میری بات تو سن لے یہ مجھے بتا آپ کی اپنی امی بھی تو ہے نا نہیں بھائی میری امی کی درست ہو گئی بھی ہے تم بغیر امی کے تو دنیا میں نینہ آئی جی اممہ تمہاری ہے نا نہیں بھائی دنیا میں تمہاری بدائش تو ماں کی وجہ سے ہوئی ہے نا دی بھائی اگر نہیں ہے تو کیا اگر تم اپنی اممہ سے تم نے کبھی مار کھائی ہے کاش کھائی ہوتی تو پھر اممہ کو چھوڑ کے کیوں نہیں چلی گئی اممہ سے مار کھائی ہے تو اممہ کو چھوڑ کے کیوں نہیں بھاگی تم کہ اممہ مارتی ہے میں نہیں رہتی اس کے پاس کیوں نہیں گئی شمیلہ بتا نا تیرا بھی بیٹا آگے حالات ویسے ہی آگے آتے ہیں جب اممہ مارتی تھی تو کیوں نہیں گھر سے بھاگی کیونکہ ماں ہے ایسا ہی ہے نا بچے کو ماں مارتی ہے جتنا مرضی وہ پھر ماں کے پاس جاتا ہے تو کیا تم اپنی ساس اب تم نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے جواب دینا ہے مجھے سچی تم اپنی ساس کو ماں مانتی ہے خدا رچھولی کی قسم مانتی ہوں اوہ خدا کی بندی خدا رسول کو بیچ میں لائے تنی جلدی نہیں ایک دفعہ اپلا ہے نا 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 بالکل بھی نہیں چھوڑ دے چھوڑ دے اگر تو خدا رسول کو بیچ میں لائے گی تو پھر میرا نکتہ نظر بدل جائے گا اور پھر زیادہ ظالم آنا جواب ہوگا جو تجھے ابھی بھی نہیں قبول ہوگا پھر تو کہے گی یہ غلط بات ہے اگر تو خدا رسول کو واقعی لے کر آئی ہے تو خدا رسول کی تو مانے گی نہیں مانے گی کہ نہیں مانے گی مانوں گی پھر آج تیری زندگی کا لمحہ بدل جانا چاہیے تیرے شوہر کے بارے میں نبی نے کہا کہ یہ اپنے ماں باپ کی جا کہنا جائداد ہے میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں جو چاہیں کریں ملکی رہتا ہے وہ اب تیرے شوہر پر تیرے حکم تو نہیں لگے کہنا تیرا ایسا ہی ہے نا اب مجھے دوسری بات بتا آپ کی وہ والدہ ہے اور والدہ جو ہوتی ہے وہ محرم ہوتی ہے اور ماں کا جو درجہ ہے وہ دیکھ کے ثواب کتنا ہے حج اکبر کا اب خدا رسول کو تم لے کر آئی ہو بیچ میں اگر تم خدا رسول کو لے کر آئی ہو تو میرے بچے آپ اپنی اس ساسو جان جو آپ کی ماں ہے ساسو جان کوئی اسلام کا لفظ نہیں ہے یہ ہندووں کا لفظ ہے یہ یہاں کا ہے تم حج اکبر سے اپنے آپ کو کیوں دور کرنا چاہتی ہو صحیح ہے غلط بات ہے نا اس لیے یہ جو آنسو ہیں یہ فضول ہیں بالکل بیکار ہے اور خدا رسول کو اس طرح سے مت لایا کرو جب تک تم نے ماننی نہ ہو اگر تم دل سے مانتی ہو میرے بچے تو پھر خدا کے واسطے اس ماں کو ماں سمجھو اس کی غلطی پہ اللہ نے سورہ بکر میں کیا کہا ہے افنی کرنا ڈریکٹ میں کہیں اللہ نے یہ کہا ہے کہ وہ صحیح بھی ہوں جب اللہ نے کلم اٹھا لیا تو آپ کون ہوتی ہیں اس کے اوپر کلم رکھنے والی مت کرو یہ اپنے اس غصے کو اپنے جذبات کو اپنی اس ریاست کو سیاست سے بچا لو بلکل سیاست سے بچا لو یہ سیاست نہ کھیلو یہاں پہ نہ اس نے الگ ہونا ہے نہ اس نے والدہ کے خلاف کھڑے ہونا ہے خدا کے واسطے آپ بھی صاحب اولاد ہیں الحمدللہ اس لیے آپ تھوڑی سی توقیر رشتوں کی کریں گی تو احمد آپ کی توقیر کرے گا اس لیے اپنے غصے کو قابو کرنے کے لیے اور اپنے ان جذبات کو قابو کرنے کے لیے لحول کی تسبیح لحول والا قوتہ اللہ باللہ کی تسبیح اور دوسری تسبیح یا سلام یا مومن یا اللہ ہر وقت پڑھتے رہو میرا بیٹا اس میں قطعی طور پہ کوئی وقفہ نہیں کرنا کوئی دن نہیں چھوڑنا کوئی چھٹی نہیں کرنی اگر سو نہیں رہی تو یہ پڑھتی رہنا اللہ تم پہ بہت آسانیہ کرے آمین سم آمین حضور اقترس اس پہ آپ اپنی رائے دے دیں پہلے اور بتا دیجئے کہ اگر کوئی مشورہ میں نے غلط کہا ہے تو اس پہ بھی آپ مجھے صحیح فرما دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلال بھائی جو دین اسلام ہے اس نے ایسا نہیں کہ صرف بیٹی کے حقوق بتائیں ہوں تو ماں کے نہ بتائیں ہوں بہو کے بتائیں ہوں ساس کے نہ بتائیں ہوں خرابی وہاں پہ آتی ہے کہ جب میں سمجھتا ہوں وہ قرآن کریم کے اندر ایک لفظ ہے نشوز نشوز کہ نشوز کہتے ہیں کہ میری حق تلفی ہو رہی ہے میری حق تلفی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی عورت کی حق تلفی ہو رہی ہے یا کوئی مرد سمجھ رہا ہے میری حق تلفی ہو رہی ہے تو سب سے بہتر جو کنڈیشن وہ یہی ہے کہ سلو کی طرف آپ آ جاؤ ایک بات آپ کو چھوڑ کے جارہوں پھر انسانیوں کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھرے تھے اور کہا کہ اگر تم پہ ظلم ہو آپ کی بات کو بڑھا رہا ہوں تو کیا کرو گے انہوں نے کہا یا رسول اللہ برابر کا بدلہ لیں گے انہوں نے کہا بہتر ہو تم چھوڑ دو اپنا حق چھوڑ دو کہا یا رسول اللہ پھر کہا حوز قوسر پہ آکے مجھ سے لے لینا اب یہ جب نبی کا کال ہو اور آپ نبی کو بیچ میں لائیں اور یہ اس طرح کی قسمیں کھائیں تو پھر میرا بھی حق ہے میری حق کو بھی تلف نہ کریں کہ پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی مانتے ہیں صرف ایک چیز کو نہیں پورے پیراڈائم کو مانتے ہیں میری پیاری بیٹی اپنے گھروں کو عباد رکھنے کے لیے آجزی اختیار کرو تاکہ سایہ دار درخت بنو جی اسلام علیکم جی بیٹا جی اسلام علیکم جی سرگودہ اسلام علیکم جی فرمائیے بلال بھائی آپ سے بات ہوئی دھیر دعائیں آپ کے لیے سلامت رہیے سلامت رہیے حکم بیٹا ملال بھائی میرے ایک مسئلہ تھا کہ میری شہدی کو پانچ سال ہو گئی ہے ادھر سیکنڈ مریج ہے میری اب اچھا جی پہلے دس سال میری شہدی رہی ہے جی سے شہدی رہی ہے اس نے کبھی کوئی کام نہیں کیا میں پیچھے ہر چیز لا کے اپنا گزارہ کرتی رہی گھر اپنا گھر بٹھانے کے لیے لیکن پھر اس میں دوسری شہدی کے چکر میں مجھے ریوارس دے دی اچھا چلیں کوئی نہیں معاملات ختم ہو گئے ٹھیک ہے اس نے میرا حق مہنی دیا جو ہم سے پیسے لیا وہ نہیں دیا میرا زیور واپس نہیں کیا جو تھوڑا بہت سمان تھا وہ میں اٹھا کے لیا یہ خیر کچھ بھی نہیں ٹھیک جیسے جیسے تھا اس میں نے معاملہ ختم کر دیا ٹھیک اب پانچ سال کے بعد وہ شخص مجھے فون سے کسی طریقے سے اس نے میرے نمبر حاصل کی ہے میرے ہسپیٹ کے نام سے نمبر حاصل کی اب وہ مجھے تنگ کر رہے اچھا کیا کہتے ہیں تنگ کر رہے گلدے میں نے میسیج اور کیا کہتے ہیں آپ کے شوہر کو پتا ہے آپ کے شوہر کو پتا ہے جی میں نے سب سے پہلے ان کو ہی بتایا پھر انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ میرا نمبر چینج کروا رہے ہیں تو پھر مسئلہ کیا ہوا مسئلہ یہ وہ سر میں اس کا کیا کرو انتہائی گھٹیا میرا کا نمبر چینج ہو جائے گا میرا ہزمان کے نام سے میرا نمبر رہا لیکن میرا ہزمان کا نمبر تو ان کے نام سے رہے گا لیکن دیکھیں نا وہ شخص اتنا گھٹیا اتنا خبیر اتنا شیطان انسان ہے جس کے ساتھ میں نے دس سال اپسائے وہ اس سے بٹنے کے لئے میری پیاری بچی مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا اس میں مسئلہ کیا ہے سوال کیا ہے وہ کیوں تنگ کر رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے خلاص کاروائی کیا اس کو نہیں روکا جائے کیا ایسے لوگوں کو ہم کھلی چھٹی دیا رکھیں کہ وہ جو مرضی کریں نہیں نہیں ان کے خلاف آرڈیننس بنوائیں اور ان کو پکڑوائیں سائبر میں جائیں انہوں نے میرا جہز بودا نہیں دیا میری قیمتی چیزیں نکال لی میرا زیوت نہیں دیا میرا حق مہر ادا نہیں کیا میرے بھائیوں سے جو پیسے لیے وہ واپس نہیں گیا میں پھر بھی خاموش نہیں ہوں میری پیاری بہن میری پیاری بہن وہ دس سال آپ نے جو اس کے ساتھ گزارے اس کا عوض یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آن ائر بیٹھ کے کسی کو گالیاں دیں یہ تو نہیں ہو سکتا نہ ہونا چاہیے اخلاق یہ ہے کہ برابری نہ کریں اور آپ اگر اس کا کال روڈ ریکارڈ نکال لوائیں اور سائبر کرائم میں جائیں اس کے خلاف پرچہ کرائیں اور وہ پکڑا جائے اس میں کیا مسئلہ ہے آپ کے شوہر نے یہ کیوں نہیں آپ کو کہا کہ سائبر میں چلے جائیں وہ تو آپ مطلب آن لائن جا سکتے ہیں ابھی وہ ہے نہیں ہم پہ وہ کیا کہتے ہیں ابراد ہوتے ہیں اچھا اچھا وہ ابراد ہوتے ہیں تو آپ اٹینڈ نہ کیا کریں جن کے نمبر آپ کے پاس نہیں ہوتے آپ کیوں اٹینڈ کرتی ہیں نہیں کیے نا لیکن جو مجھے میری پیاری بہن آپ میسیجز کھولتی کیوں ہیں مجھے کیا پتا تھا کہ یہ میسیج ایسے ہوگا جس کا نام میں ساتھ آیا ہوا اس کا میسیج نہ کھولیں وہ کارٹتے ہیں فوراں ایسے ہی ہوئے اب بلال بھائی ایسے ہی ہوئے دوبارہ میں نے کوئی کال اٹینڈ می کی کوئی میسیج جڑنا ہے لیکن بات میں ایک انسان کی جورت کی بات بتا رہی ہوں کہ جب میرا اس کا کوئی طالب نہیں رہا میں نے ہر چیز ختم کر دی اللہ پہ چھوڑ دیا آپ نے اللہ پہ چھوڑا ہوتا تو آپ گالیاں نہ نکالتی آپ نے اللہ پہ چھوڑا ہوتا تو آپ ان کی کالز نہ اٹینڈ کرتی آپ نے اللہ پہ چھوڑا ہوتا تو یہ مسئلہ آپ کا ہوتا نہ یہ مسائل جو ہیں نا ان باتوں کو میں پچھلے تیس سال سے فیس کرتا ہوں مجھے تو آج تا کبھی مسئلہ نہیں ہوا پچاس لوگوں کے روز صبح گندے میسیجز آتے ہیں میں تو کھولے بغیر ڈیلیٹ کر دیتا ہوں پچاس ہزار لوگوں کی کالز آتی ہیں دوسرے نمبر پہ مجھے تو کبھی ان سے پرابلم نہیں ہوا کیونکہ میں ان سے بدلہ نہیں لینا چاہتا میں کیوں بدلہ لینا چاہوں گا وہ کردار ان کا ہے میرا کردار اپنا ہے میری ذات یہ گوارہ نہیں کرے گی کہ میں ان کے سامنے آگے کھڑا ہو جاؤں میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں جب آپ ملاد کی فنکشنوں میں جاتے ہیں تو میری وہاں پہ ہزاروں رائے ہوتی ہیں بہت سے میری اپنے بچیوں کیوں پر کہ یہ اس ساتھ سے کیوں کرے لیکن میں اپنی ظاہر کا ظاہر کیوں کروں گا میں سوائے اس کے کہ تبلیغ کروں گا اور ان کو ایک درست راستے کی سمت دکھاؤں گا اور پھر اللہ پہ چھوڑ دوں گا یہ جو بدلے کی آگ ہوتی ہے نا میری پیاری بہن یہ جلا کے رکھ دیتی ہے صرف آپ ہی کو نہیں آئندہ آنے والے رشتہ داروں کو بھی یہ بات جو ہے نا یہ باٹم لائن پہ انڈر لائن کر کے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں شوہر آپ کا ملک سے باہر ہے اس لیے آپ کی احتیاط جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ بنتی ہے ایک چھوٹا سا وقفہ روح پس آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات تو پکی ہے نا صحیح بھائی کے ربی الاول کے اندر کیفیت انسان کی اور ہوتی ہے یہ بات پکی ہے کے نہیں ہے جی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے نا انسان کی اوپر ایک کیفیت رہتی ہے جناب اسی کیفیت میں نا مکہ سے ایک ہمارے بھائی کی کول ہے مرشان جی امران اسلام علیکم جی امران اسلام علیکم اللہ کا کرم اللہ کا کرم جی بالکل آ رہی ہے حکم جی امران لیکن مجھے پوچھتا ہے انہیں کمارے یہاں پر چھوٹے میں رہتے ہیں وزی میں نے زیادہ دل لگا امران آپ یہاں پنی فیملی کے ساتھ ہو آپ کے شہر میں ہو اس وقت اور میری بھی بچھے سارے تک سانے میں مکہ میں بہترین پہلی بات تو یہ کہ وعدہ کرو امانت کے طور پر کہ تم نے ہمارے لئے دعا کرنی ہے انشاءاللہ اپنے لئے بھی کرو لیکن میں تمہیں ابھی بتاؤں اگر میں کیا کہنا چاہیے علم کہنا چاہیے وجدان کہنا چاہیے یہ جو جہاں پہ آپ ہو اور جہاں پہ آپ اس وقت اپنا رزق حلال کمانا چاہ رہے ہو اس سے بہتر اپرچونٹی اور کوئی نہیں ہے میرا تمہیں مشورہ یہ ہے کہ تم ابھی یہاں سٹے کرو دل لگے نہ لگے چھوڑ دو سٹے کرو سورہ اخلاص پڑھو جتنا چاہو ہر وقت پڑھو اگر سو نہیں رہے تو پڑھتے رہو اور دوسری تسبیح پڑھو یا ظل جلال وال اکرام ظل نہیں پڑھنا کیونکہ حدیث میں بخاری میں یا ظل ہے یا ظل جلال وال اکرام پڑھتے رہو دو چیزیں پڑھتے رہو اور ابھی کوئی بھی موو کرنے کا فیصلہ تم نے نہیں کرنا موو میں اس میں بھی کرنا چاہتا ہے ہاں کے سعودی سسٹم میں اتفالہ سسٹم ہوتا ہے اگر آپ اتفالہ ہوئے تکیسی دکھا تو پیسا آپ کے سٹے کرتے ہیں لیکن مجھے چار میں انہیں سے ہو گیا لیکن یہ جاں پہ بھی مجاب کرو اللہ سانی کر دے گا تم تسبیح شروع کرو خدا کوئی نہ کوئی وسیلہ نکال دے گا عمران اللہ خیر کر دے گا تم یہ دو تسبیحات جو میں نے کہیں ہیں ان کو تم نے پڑھنا اور ایک تسبیح تم نے اپنے چین اور سکون کے لئے اور دعا کے طور پر بس یہیں تک اس کو پڑھتے رہنا ہے خدا خیر کرے گا یہ جتنے بھی دنیا کے مسائل ہوتے ہیں دیکھو ان کے حکم یہ اوپر سے یعنی ہوتے ہیں جب حکم اللہ کا آ جاتا ہے پھر اللہ کسی سے مشورہ تھوڑی مانگتا ہے کہ تم نے ایسا کیا یہ منطقی ہے یا نہیں منطقی ہے لیکن تم نے کسی بھی دن تسبیح کو نہیں چھوڑنا اب سعید بھئی مجھے ایمانداری صاحب نے بتانا ہے یہ بتائیے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ واقعی کچھ ماں ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ربی الاول کا مہینہ ہے محرم میں غم ہوتا ہے زیادہ رمضان کے اندر بھی کیفیت بالکل ہی اور طرح کی ہوتی ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے ایسا دیکھیں جو یہ مہینہ ہے اس کا مطلب یہ ہے ربی الاول یا اس کو ربی الاولہ کہہ سکتے ہیں پہلی بہار تو جب بہار آتی ہے تو اس میں خوشی تو آتی آتی ہے کیا بات ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو وہ تو خوشییں خوشییں لے کر آئے لوگوں کے جو غم تھے اس کو ان کے خاتمے کے لئے تشریف لائے اور آپ نے آکے خوشییں خوشییں بانٹی جو لوگ غمغین تھے ان کے غموں کو ختم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اگر آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو خوشی ہے حقیقی طور پر ہمیں حقیقی خوشی نصیب ہو تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ایک تو جو آپ کے اخلاق حمیدہ تھے جسے قرآن نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا ہے اسے دیکھنا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا کہا ہے ہمیں اسے دیکھنا ہے اور اصل چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباہ محبت ہونی چاہیے عدب احترام یہ فرض و لازم ہے ہمارے اوپر لیکن جب تک اطاعت و اتباہ نہیں ہوگی دیکھیں آپ کسی بھی جگہ سے جائیں کوئی نسخہ آپ لے لیں جب تک آپ اسے استعمال نہیں کریں گے تو محبت اپنی جگہ پر ہے لیکن محبت کو جب ہم عملی جامع نہیں پہنائیں گے اطاعت و اتباہ کا وہ خوشیہ نہیں لوٹیں گے میں کالر لے لوں پاک پسا کے آپ سے پوچھنا ہے کہ اطاعت اور اقتباہ میں فرق مجھے سمجھائیں کہ وہ کیا ہوتا ہے جی اسلام علیکم ملتان اسلام علیکم میرا نام سمین ہے میں ملتان سے بات کر رہا ہوں جی میرا بیٹا مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میری شادی وہ بارہ سال ہو گئے اور نو سال بعد ایک میری بیٹی ہوئی ہے میں نے علاج کروایا تھا اس کے بعد ابھی ماہ شرعہ تین سال جانے والے اس کے بعد مجھے کوئی اولاد نہیں ہوئی اور علاج بھی بہت کروایا ہے آپ نے کیا علاج کروایا تھا بیٹا مجھے ڈاکٹر سے علاج کروایا تھا ڈاکٹر سے کیا علاج کروایا تھا دعائی کھائی تھی مجھے دعائی لی تھی اور آپ نے جو دعائی لی تھی ڈاکٹر نے آپ کو پرابلم بتایا ہوگا کہ اس وجہ سے دعائی دے رہے ہیں وہ کیا تھا بس وہ یہ بتاتا تھے کہ آپ کے جسم میں کمزوری ہے اور پسی ہے تو مجھے مانداری سے بتاؤ مطلب اس کا کوئی تعلق ہے اس چیز سے مجھے تاب یہ بھی تعلق ہے آچھا چلے آپ مجھے کریں میں دوسری بات پوچھتا ہوں یہ بتاؤ دعائی کون سی کھائی تھی آپ نے دعائی تاب مجھے یاد نہیں ہے بس میڈیسن تھے وہ میڈیسن کھائی تھی اس کے علاوہ تو کوئی نہیں تھا آپ کی کتنی عمر ہے ابھی میری تیس سال ہے آپ کے میاں کا کیا نام ہے فقیر احمد اچھا یہ بتاؤ کہ ابھی آپ ملتان سے نہیں ملتان سے میں نہیں کہہ سکتا اسلام آباد یا لاہور سے آپ آئی وی ایف کروا سکتے ہو آپ کو فوری طور پہ فوری طور پہ دو کام کرنا ہے ایک تو اپنے میاں سے اور خود بھی آیت کریمہ پڑھتے رہنا ہے آیت کریمہ ہر وقت پڑھتے رہنا ہے تم نے اور ایک تم نے فوراں آئی وی ایف کی طرف آنا ہے فوری طور پہ کیونکہ وہ جو پرابلم ہے وہ اتنا وائٹمنز والا نہیں ہے میرا پتر وہ اس سے زیادہ ہے اس لئے تمہیں یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ تمہاری ایج بریکٹ کیونکہ ختم ہو رہی ہے اس لئے فوری طور پہ تم آئی وی ایف کی طرف ضرور توجہ کر ایک چھوٹا سے وقت پہ بھی واپس آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے دو لفظ استعمال کی اطاعت اور اقتباہ یہ بتائیے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے ڈاکٹر صاحب یہ بڑے استعمال کرتے تھے جی جی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے اسلام کی اساس ایمان کا جزوے لازم تو ایمان کی تکمیل کے لیے اطاعت اور اتباہ کا ہونا بہت ضروری ہے اطاعت کا مطلب ہے ماننا حکم یعنی حکمات کی تکمیل کرنا فرائض واجبات جو حکم آجائے جی اور اتباہ کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے پیچھے چلنا حکم میں محبت بھی شامل کر لیں یا جب اطاعت ہوتی اطاعت اطاعت تو یہ ہے کہ کوئی حکم آیا آپ نے مان لیا لیکن اتباہ جو ہوتی ہے اس کے اندر تو یہ ہوتا ہے بس یعنی اطاعت کے اندر جسی اطاعت کی جا رہی ہے اس کی شخصیت کو دیکھا جا رہا ہے اور جو اتباہ ہے اتباہ کے اندر محبت اور عقیدت کا جذبہ غالی بجاتا ہے کہ اس میں کچھ چیز دیکھی ہی نہیں جاتی اللہ نے قرآن میں لفظ پہلے کون سا استعمال کیا اللہ تعالی نے فرمایا پہلے کہا اتباہ مجھ سے محبت کے دعویٰ کرتے ہو تو پہلے اتباہ کرو میرے محبوب کی تو دیکھیں میں تمہارے قناہوں کو معاف کر دوں گا تو میں تمہاری مغفرت کروں گا میں تم سے محبت کروں گا میری محبت کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کہا گیا اتباہ پھر یہ حکم نہ ہو گیا دیکھیں یہ حکم تو ہے وہ حکم ہے کس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یعنی اتاعت کا ذکر تو بعض میں اگلی آج میں کہا نا کہ اللہ اس کے رسول کی اتاعت کرو اور یہ بھی قرآن پاک میں کہا میریتی رسول فقدت اللہ جو رسول اللہ کی اتاعت کرے گا وہ تو اللہ تعالی کی ہی اتاعت کر رہا ہے لیکن ہمیں ہمیں دیکھنا چاہیے ہمیں اتباہ کو دیکھنا چاہیے اتاعت سے بھی پہلے ہمیں اتباہ کو دیکھنا چاہیے کے موقع پہ یا رسول اللہ جس سے لڑائیں گے لڑیں گے جس سے صلح کریں گے صلح کریں گے آپ حکم تو دیجئے ہماری عورتیں دودھ پیتے ہوئے بچوں کو جدا کر دیں گی پاڑوں سے چلانگ لگا دیں گے سمندر میں کو جائیں گے جس کی آپ سے صلح ہماری صلح میں اس پر جملہ کرنا چاہوں گا بدر کی جو جنگ تھی اس میں مسلمان جو تھے وہ نبی نئے نئے لیکن جذبہ دیکھیں جذبہ تھا اور یہ جو وہاں سے کافلے گزرتے تھے یہ ایک اکنومیکل کیا کہنا چاہیے ایک اکنومیکل امبارگو لگانا تھا رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش پہ تاکہ ان کے جو کافلے آ رہے تھے ان کو روکنا تھا اور یہ اس ڈیل میں شامل نہیں تھا جس ڈیل کے تحت یہ مدینہ میں انسار کے ساتھ تشکیف لائے تھے تو رسول اللہ پاک بار بار انسار سے کہہ رہے تھے کہ اچھا مشورہ دو اس بات کا مشورہ دو اس بات کا تو صحابہ کہتے تھے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جو چاہے کریں ایک صحابی کا ایک جملہ ہے جو کہ دل کو چھوکے آئے 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 ساری جملے ویسے آئے 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 اس نے کہا یار صلی اللہ ہم کوئی حضرت موسیٰ کے پیروکار نہیں ہیں جنہوں نے کہا ہم صحابی محمد ہیں جنہوں نے کہا وہ نبی کی مسئل اٹھا کے صحابی لے کر آیا نبی کے سامنے حضرت صحابہ جو تھے وہ تو حکم کو دیکھتے وہ تو اشارہ عبرو کے منتظر ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اگر ایک بندہ آیا کمیز پہنی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نا پسند کی تو وہ جا کے اس نے اس کو جلا دیا پھینک دیا یعنی وہ تو اشارہ عبرو دیکھتے تھے رسول پاک گلی سے گزر رہے اور ایک مقام کی طرف دیکھ کے صرف مسکرائے نہیں تو صحابی نے دیکھا وہ اس کے پلرز تھے تھم تھے یہ جو ہم لمبے لمبے دوریک آرٹر کے اور گریگ آرٹر کے بناتے ہیں گھر لمبے لمبے تکبرانہ کہنا چاہیے کیا کہنا چاہیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے کچھ کہا نہیں مسکرائے نہیں کوئی اچھی جملہ نہیں کہا صحابی کو جب پتا چلا تو اس نے اپنے گھر کو گرا دیا اس لیے صرف اور کیجئے گا ذرا حکم آ گیا نماز کا نماز آپ نے پڑھنی ہے اس پہ کوئی دور آئے نہیں ہے فرض ہو گیا لیکن اس نماز کو پڑھتے ہوئے اگر آپ اس محبت کو شامل کر لیں گے کہ یہ وہی ادائیں ہیں جو میرے نبی پاک بھی کرتے تھے یقین کیجئے نماز کا وہ جو ایک روحانی درجہ ہے نا آپ اس کو کبھی بھولیں گے نہیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی